آسک مفتی تارک مسعود کیونکہ ہمارے پاس پروڈکٹ نہیں ہے ہم آرڈر آنے کے بعد بنواتے ہیں دیکھیں جو چیز موجود نہ ہو اس کو بیچنا حرام ہے ناجائز ہے لیکن شریعت نے ایک عقد کو دو عقد ایسے ہیں جس سے اس کو مستثنہ کیا ایک بیہ سلم اور ایک استثنہ اب آپ کا سوال چونکہ استثنہ سے متعلق ہے اس لئے میں اس کا جواب دوں گا سلم سے متعلق ہے نہیں چونکہ وہ چیز آپ بنوا کے بیچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آرڈر پر مال تیار کروانا استثنہ عربی میں کہتے ہیں استثنہ یعنی فقہ کی اسطلاح میں تو آرڈر پر مال تیار کروا کے بیچنا بھی جائز ہے بشرت ہے کہ وہ چیز اس وقت موجود نہ ہو تو جو پروڈکٹ وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ یہ صفات کی ایک پروڈکٹ ہے جو آپ نے بنوا کے دینی ہے تو یہ شرن جائز ہے اگرچہ وہ چیز ابھی موجود نہ ہو جیسے ہم دیکھ تیار کرتے ہیں نا اس کو پیسے دے دیتے ہیں مال تیار کرے گا بھیجوا دے گا تو اس طرح جو ہے نا مینوفیکچر کے لیے یہ جائز ہے شرن کہ وہ چیز ابھی چونکہ ہے ہی نہیں اور موجود ہی نہیں ہے تو بنوانی ہے اسے جیسے ہم درزی کو پیسے دیتے ہیں اور ناپ آپ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ کپڑا تیار کر کے چاند رات کو ہمارے گھر پہنچا دینا پھر وہ پہنچاتا کیا ہے جل بازی میں وہ پھر آپ جانے ٹیلر جانے میرے تو بڑے تجربے ہیں خیر تو عید کی خوشی نے دیوانہ بنا ڈالا کمیز کا کپڑا تھا پجامہ بنا ڈالا یہ مشہور شعر ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ آرڈر پہ مال تیار کرنا استثناء تو اگر وہ چیز موجود نہیں ہے اور آرڈر پہ مال تیار کروایا جا رہا ہے اور اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ بھائی بلکل اس طرح کی چیز بنانی ہے تو پھر شعرن آپ کے لئے ایڈوانس میں پیسے لینا جائز ہے اور اس کو ٹائم متعین کر کے دے دیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنے دن لگیں گے ہم مال تیار کر کے یا کوئی بھی مشینری تیار کر کے آپ کو دے دیں گے تو یہ شعرن جائز ہے